السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسکرین پر جن کی تصویر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ نے ان کے بیانات ان کے ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گے یا کم از کم ان کی تصویر پر آپ کی نظر آپ کی نگاہ ضرور گئی ہوگی ان کا نام ہے منور زمان جو ایک مشہور معروف موٹیوشنل سپیکر ہیں اور یہ لیکچر دیتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں اور ان کا ایک ادارہ چلتا ہے جگہ جگہ پر ان کے ادارے قائم کیے ہیں انہوں نے حیدرباد ہی کے ایک اولڈ سٹی سکنرباد کے علاقے میں ان کا ایک سنٹر چلتا ہے جہاں پر بہت ساڑے لڑکن لڑکوں اور طالبات نے داخلہ لیا جس میں سے ایک لڑکے نے ایسا کام کیا جو بالکل اسلام اس کی اجادت نہیں دیتا اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہی کے ادارے میں پڑھنے والے ایک طالب علم نے ایسا کام کیا جس سے براداران وطن کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور ان کے دھارمک جذبات آہت ہوئے اور منور زمہ کے ادارے میں چنکی اوپڑتا ہے تو ان کے خلاف مانگ کی جانے لگی جگہ جگہ پر ان کے خلاف شکایتیں درش کی جانے لگی اور منور زمہ کو گرفتار کیے جانے کو لے کر حیدرباد تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو لے کر ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے برحال آج اکیس اکٹوبر دوہزار چوبیس بروز پیر یہ بڑی افسوسنا خبر آپ حضرات کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں کہ منور زمہ معروف و مشہور موٹیویشنل سپیکر کو حیدرباد کی تلنگانہ کی پولیس نے آج گرفتار کیا ان کے ساتھ کئی دیگر لوگوں کو گرفتار کیا اور وجہ یہ ہے کہ ان سے پوچھتاچ کی جائے گی اور سارے معاملے کو لے کر اب وہ سامنے لائے جائے گا کہ کیوں اس طرح سے اس شخص نے اس نوجوان اس بچے نے اس طرح کی حرکت کی جس کی وجہ سے یہ لوگ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس کے اس کام سے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہیں ناظرین اکرام منور زمہ صاحب کے لیے آپ حضرات اور دیگر تمام حضرات کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور دوسری بڑی افسوسنا خبر اتر پردیش کے غازی عباس سے نکل کر آئی ہیں بہرشتر اسودین عویسی صاحب کی پارٹی کے صدر ہیں یو پی کے مجلس اتیاد المسلمین کے جناب شوکت علی صاحب انہوں نے آج سابقہ ٹوٹر موجودہ ایکس پر ایک ویڈیو بیان جاری کر کے ساری تفصیل کو سنایا ہے انہی کا ویڈیو ہم سنانے سے بہتر ہے انہی کی زبانیں آپ حضرات سنی آپ سے گزارش کرتے ہیں کومنٹ باکس میں دعایا جملہ ضرور لکھ دیں ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جناب شوکت علی صاحب کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائے جنپت گازی آباد کے لونی نگر پالکہ کے نائی پورا میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے آج گجندر نامی ایک بیقتی نے ایک پھل وکرتہ مسلم لڑکا جس کا نام مشرف تھا جو ہاپڑ پرائی چونگی کا رہنے والا تھا اسے گولی مار کر ہتیا کر دی کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار روپے کا کوئی لین دین کو لے گر کے اس نے ہتیا کر دی کیا آج جان کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے کہ کوئی ہزار دو ہزار روپے کے لیے کسی کے ہتیا کر دے گا میں گازی آباد کی پولیس سے کہنا چاہوں گا کہ تتکال اس گجندر نامی بیقت کو گریفتار کرے اور سخت سے سخت کاروائے کر کے اسے جیل بھیجے ابھی مشارب کے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے پورا بھروسہ دلائیا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پوری طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی لڑائی لڑنی ہوگی لیگل طریقے سے ہم آپ کی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں اور میں گازی آباد پولیس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ گازی آباد کے اندر لونی کا جو بیدھائک جو نفرتی باتیں کرتا ہے ان لوگوں کی نے لوگوں کے دماغ میں نفرت ڈالی ہے آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں کرپیا آپ اس کو سنگیان لیجئے اور اس بیقت کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کیجئے